جی اسلام علیکم والیکم اسلام سیر کیا حال ہیں ٹھیک تھا کہ جی الحمدللہ سر کی ناظر ڈا تاہیر سر افراد صاحب کی کر دے تسیر میں سر ریال سٹیٹ میں ڈیل کرتا ہوں سٹیٹ کو ڈیل کرتے ہیں اچھا کہاں کس جگہ پنجابی جی کل کرو تسیر اب پنجابی جی کر دے ہیں کتھے دفتر تھا ڈا سڑھا سر دفتر ہے گا اسلام آباد میرا تعلق ہے گئے الہیاد گروپ آف کمپنی بہت سارے پروڈجیکٹ ہوں اس وقت پاکستان چلے کے آئیے اور ریال سٹیٹ ہے ریال سٹیٹ طلابہ اسی سپورٹس بہت بڑا اپنا رول بیک کر رہے ہیں جسے پی ایسے لیگ ہے اسی طرح کے پی ایلیگ ہے کے پی ایلیگ ساڑی ایک اپنی ٹیم بی اوورسیز ویریئرز اسی طرح جی بی ایلیگ نے انٹروڈوس کروایا ہے ریسینٹلی اسی ایس پی ایلیگ نے انٹروڈوس کروایا ہے جی اس پی ایلیگ ساڑی کا اپنی ذاتی ٹیم ہے جی ایدر آباد بہت دوسرا نام تو جی پھر اسی طرح ایک ایسی سپر مارکیٹ انٹروڈوس کروا رہے ہیں جی جی دہا آج تو پہلے کوئی کونسپٹ نہیں چیئے پاکستان دیویچ جی ساڑا جڑا مین مقصد ہے گا کام کرنے ایک ایسی مارکیٹ انٹروڈوس کروا رہے ہیں ایک ایسی مارکیٹ انٹروڈوس کروا رہے ہیں کہ ایک چھا دن ہی تھی تیرہ ہزارت زیارت اسی پروڈکٹ لے سکتے ہو جس طرح تسی دیکھے ہیں ملٹی نیشن برینڈ ہیں بڑے بڑے نیور برادر آلے ہوگے پی این جی والے ہوگے یہ پروڈکٹ کوئی بنا رہے ہیں لیکن ٹی اپنا لگا کے پوری عالمی مندید ویچ اپنی پروڈکٹ انٹروڈوس کروا رہے ہیں سیم ایسی طرح اپنا الہیات بروپ جہ رہے ہیں وہ اپنی ایک مارکیٹ انٹروڈوس کروایا گا جیڑا پاکستان کو بہت بالے کنٹریز جا کے انٹروڈوس کروایا گا اور اس طرح پاکستان جیڑا ہے اپنے پروڈکٹ میں بالے کنٹریز جا کے سولڈٹ کرے گا اور ایک اچھا زیر ممادلہ کمائے گا دولار آنگے ساڑے کو اور اسی بیسیکلی ڈیل بھی ڈالرس ہی کر رہے ہیں سیکنلی سیڈا اپنا جیڑا ہے کہ ائر لائن انٹروڈوس کروا رہے ہیں ایر لائن انشاءاللہ پہلی فلائٹ ہو دے جیڑی بائیس نوان بہنوں لہور تا دبائی جا رہی ہے ایر لائن دے بھی قدم رکھ لے جا جو زیر کھڑی دینے پہنے ہیں جی بلکو خرید رہے ہیں جی جہا سڑا آ چکے ہیں انشاءاللہ سب تو پہلی اپنے سکسیس فلڈ ڈرائیو کرے گا انشاءاللہ اور لہور تو جا رہے ہیں دبائی باستے پاکستان ہی پاکستان ہوں انشاءاللہ اور اس طلابہ ریل سٹیچ بہت اچھے اچھے پروڈجٹ کیتے ہیں اسلام آباد اسی ایک پروڈجٹ کیتے ہیں موتی بازار دے نام تو جیڑا ٹوٹلی فیمیل سو لیٹڈ پروڈجٹ ہے اور تقریباً اس تو بہت گلچن ایشیا سوسائٹی کیتے ہیں کراچی سے پھر کلر کا ہارا کچھ ہوتلز لے کے آ رہے ہیں پھر اسی طرح ایک ایشیااللہ سب تو بڑا برج بنانے جا رہے ہیں برج آلم بنانے جا رہے ہیں راول پنڈی اس کی لینڈ وغیرہ ساری کلیر ہو چکی ہے ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ ہو رہی ہے وہ تقریباً آلماس جو ہے نا 42 سٹیٹ سے زیادہ کا بن جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ ہمارے ایک ایسا کام ہے ہمارے ایک ایسا ایفیلیٹڈ بزنس ہے جس میں ہم بہت سارے دوستوں کا اپنے سائٹ انوائیڈ کرتے ہیں ہمارے ایک ایسا ایفیلیٹڈ سسٹم ہے جس میں ہر چھوٹے اور بڑے انویسٹر کو ہم اپنے انوائیڈ کرتے ہیں کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ ہمارے اس پروڈیکٹس میں ایفیلیٹڈ سسٹم میں آکے اس کو آپ لے کے چلیں اور اس میں آکے آپ پارٹسپیشن کریں آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی پروڈیکٹ بنتی ہے وہ تین کیٹیگریز میں سے ہو کے گزرتی ہے جس کے لئے سب سے پہلے آپ کو انویسٹر چاہیے پھر اس کے لئے آپ کو انویسٹر چاہیے پھر اس کے بعد سیل چاہیے کسی بھی رننگ بزنس میں آپ کسی سے کہیں نہ کہ آپ کا ایک بزنس چاہ رہا ہے آپ ہمارا پیسہ اپنے پاس انویسٹ کریں وہ کبھی بھی انویسٹ نہیں کریں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اوراڑی اتنی زیادہ بزنسز ہیں آپ آئیں اور ہمارے پاس آپ کا اپنی انویسٹمنٹ کریں یہ اس وقت پاکستان کا سب سے سکیور سب سے سٹرونگ نیٹورک ہے اور سب سے سٹرونگ ایفلیٹر سسٹرم ہے نہیں کہا لیک بندہ انویسٹمنٹ کردہ جی ان کی پتہ ہوئے گا ابھی میں پہہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں جی جی تے ادھے واسطے کی کوئی سٹران وغیرہ ہوئے گا سب سے پہلے ہی چیزیں سب سے پہلے ہی چیز یہ دیکھیں کہ ہمارا الحمدللہ جو ہم نے اپنا سیٹ اپ سٹارٹ کیا تھا سعودی عربیہ سے کیا ہے سعودی عربیہ میں پانچ سال کام کرنے کے بعد وہاں پہ ایک بیسٹ سیٹرمنٹ آوارڈ دیا جاتا ہے وہ صرف صرف ہمارے ایک اونر ہیں جو جان سے بالام صاحب ان کو ملیں اور اس کا دنیا میں جو دوسرے کسی پرسنس کو ملا ہے وہ اپنے عبدالکلام صاحب ہیں جو انڈیا کے اس کے علاوہ آج تک بیسٹ سیٹرمنٹ آوارڈ کسی بھی بندے کو نہیں مل سکا یہ اس صورت میں ڈیکلیر کیا جاتا ہے کہ جب آپ وہاں کے رولز ہیں ریگولیشنس کو بائی لاو پل فلیل کر رہے ہوں بزنس صاحب نے اس کے سارے ٹیکس پر کیا ہوں بزنس کو ایک بہت اچھے لیول پر کیا ہوں تب جا کے وہ سیٹرمنٹ آوارڈ آپ کو ملتے ہیں اس کے علاوہ ہمارا سعودی آرہ بھی ہمیں جتنی بھی آپ کی ایم ٹیک ای ٹیک کمپنیز ایج آٹو چلان کی کمپنیز یہ بھی جو ہے الہیات کے پلیٹ فارم پر ایٹلائز ہو رہی ہیں پھر ٹرکی کے ساتھ ہمارا ایک بہت بڑا جب ویب سائٹ کو اپن کہتے ہیں سمپلی وہاں پہ آپ صرف الہیات لکھیں گے تو سب سے زیادہ کمپنیز آپ کا الہیات اس میں جسٹر نصر آئے گی اس کے ساتھ ساتھ جو سٹام پیپرز لینے چاہے اس کے سٹام پیپر کے فسلیٹیز بھی اوائیلیبل ہوتی ہے جو اس میں آپ چیک لینے چاہے چیک کی فسلیٹیز بھی اوائیلیبل ہوتی ہے ڈاکومنٹس لینے چاہے پر ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے ہمارے پاس اگر کلینٹ ایک لاکھ انویسمنٹ کرتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے اس کے ساتھ جو اگریمنٹ ہوتا ہے 14 to 15 month ہم اپنے کلائنٹ کو جو منتلی 2% profit pay کرتے ہیں 5% اس کو premium pay یعنی 7% ہم اس کو monthly return back کرتے ہیں 7% ہم اس کو اس کے اصل investment بھی payback کرتے ہیں 14% اس کو payback کرتے ہیں 14 to 15 month میں 2x income اس کو ریٹن بیک کر دی جاتی ہے یہ ہمارا ہے اس کو ایک ڈینکلائی سسٹم آپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے اپنے 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 ڈیپوزٹ رکھا اس ڈیپوزٹ کے اوپر آپ اس کا پروفٹ بھی آ رہے ہیں پلاس اس کے اوپر آپ اس کا پیمیم بھی آ رہے ہیں پلاس آپ اس کی امانٹ بھی پیو بیک کی جارہی بہت اچھی باتیں بتائی ہیں یہ ویسے انویسٹرمنٹ کر دیا یہ دیکھیں اگر ایک بندہ ایک لاکھ انویسٹرمنٹ کرتا ہے اور اس کو بیٹھے مٹھائے ملتا رہتا ہے یہ بہت خوشی بہت ہے جی بہت اچھا بہت بہترین سسٹم ہے یہ اپنے اپنے سیٹ اپ کو سٹارٹ اپ کیا جان جب آلان صاحب جمہارے چیر میں انہوں بسکلی بائبر سوادیہ ریبی ہیں ان کے جو والد صاحب ہے یوسیم ایمن صاحب وہ کراچے سے بلون کرتے ہیں یہ اپنے سارے بزنس جو انہوں نے نائنٹی ایٹی ٹو میں سوادیہ ریبی لے جا چکے تھے جازیب صاحب کی بات کے بعد اب انہوں نے بزنس کو ٹیک آپ کھنا شروع کیا ہے تو اس کے بارے انہوں نے ڈیفرنٹ کنٹریز میں اس کو پرموٹ کیا ہے ان کے ایک یہ مقصد تھا کہ ہر اس بندے کو وہ بینفٹ ملنا چاہیے جو بھرے انویسٹر کو ملنا چاہیے ہمارے باس کوئی کروڑ کی انویسمنٹ کرتا ہے تو اس کے لئے بھی وہی بینفٹس ہیں کوئی ایک لاکھ کی انویسمنٹ کرتا ہے تو اس کے لئے بھی وہی بینفٹس ہیں ہمارا اصول ایک ہمارا یہ ہے کہ ہمارا اس سسٹم سے اس ایفیلیٹی سسٹم سے جو اس کو پوری دنیا میں سب سے سٹرانگ سسٹم سمجھا جاتا ہے اس کو انٹروڈیوز کروانا ہے اور یہ ہمارا جو جو بیسیکلی ٹارگرڈ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا پیسہ جو باہر کے کنٹریز میں جا رہے ہیں جو پروڈکٹ ہم باہر کے لے کے آ رہے ہیں وہ جوسیس کی شیئے میں ہو اور ڈرنکس کی شیئے میں ہو کسی بھی پروڈکٹ کی شیئے میں ہو وہ الہیاد خود ساری کی ساری منفیکچر کرنے جا رہے ہیں وہ خود ساری وہ پروڈکٹ بنانے جا رہے ہیں کہ جب آہ باہر کی جو پروڈکٹ ہے وہ ہمارے ملک میں آتے سولڈرٹ ہو سکتی تو ہماری پروڈکٹ باہر جا کے کیوں نہیں سولڈرٹ اس کے لئے ہمارے الحمدللہ باقیدہ قطر بھی آفیس کی اپننگ ہو چکی ہیں الحمدللہ دبائی بھی ہو چکی ہیں اور وہاں پہ پلیسیز بھی اس مارکٹ کے لئے جو انہیں سر چھٹکی جا رہی ہیں جیسے ہی ہمارے انشاءاللہ کراچی میں اس کی اپننگ ہوتی ہے آفٹر یہ جو آپ کے الیکشنز بیارہ ہو رہے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ ایک بہت اچھے لیل پر اس کی اپننگ اس کی اپننگ کے بعد اس کی اگلی جو ہماری ہوگی سپر مارکٹ ہو پھر اس کے بعد فیصلہ بھا اس کے بعد ہمارا جو انشاءاللہ آپ کس کو سپورٹ کرتے ہیں ویسے سر بسیکلی ہم کسی تسپورٹ نہیں کہہ رہے ہیں کیونکہ جو بزنس میں آنا ہوتا ہے اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا وہ پولیٹیکل انوارمنٹ میں ہو ہماری تو جو بھی گورنمنٹ آتی زہاری بات ہم ان کے ساتھ چلنا ہوتا ہے چلنا ہوتا ہے تو اس میں ہمارے لئے کوئی سپیسیفکلی یہ چیز نہیں ہوتی کیونکہ ہمارے لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم اس کے معاملات میں اپنے ٹائم کو بیس کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا جو ٹارگٹ ہمارا ٹارگٹ بہت بڑا ہے ہمارا جو سسٹم ہے ہم اس سسٹم کو پورے ورلڈ میں لے کے آنا چاہ رہے ہیں کہ اگر باہر کے ممالک میں لوگ اس میں آکے اپنے آپ کو گروہ کر چکے ہیں تو ہمارا ملک تو اس میں پیچھے ہیں اس وقت الحمدللہ ملینز میں لوگ ہمارے ساتھ اٹیچ ہو چکے ہیں ہمارے اس ایکیلیٹر سسٹم جنگے بیسے آپ بیسکلی کہا کے رہنے والے ہیں میں بیسکلی فیصلہ بہت سکتے ہیں فیصلہ بہت سکتے ہیں اس تعلیم کی نہیں تھا میری بی کونگ بی کونگ کیتا ہے تیس کونپولیچ الہیاد جب اچکینے کے دیروں کیتا ہے الہیاد کے ساتھ اٹیچ ہوئے مجھے ہمارے کونٹریز میں سکمز ہو جاتے ہیں بہت سارے ایسے معاملہ ہو جاتے ہیں ہمارے بہت زیادہ ٹائم لگا ہے اس کو سسٹم کو سمجھ جانے کے لیے اس کی سٹرنس کو واشٹ کرنے کے لیے جب ہم اس پوزیشن میں پہنچیں اس وقت میرے ساتھ ایک بہت بڑا ٹیم کا بیک اپ ہے جو میرے ساتھ اس وقت ڈیفرنٹ سٹیز میں کام کر رہی ہیں اور ہمارے ایک بہت بڑا ایک بہت بڑا سسٹم ہے جو پورے پاکستان میں پھینچ چکا ہے الحمدللہ جو آپ ہزاروں میں نہیں کہہ سکتے ہیں آپ لاکھوں میں کہہ سکتے ہیں بلکہ کروڑوں میں کنورٹ ہو چکا ہے الحمدللہ بڑی میرے بہت شکریہ ویڈیو بھی بڑی لینٹی ہوگی ہوگی بڑی میرے بہت شکریہ لوگ کانوں دسیاں کلائے بارے درچہ لحیات کمپنی سے بارے چلو لوگ انویسمنٹ کانی چاہی دیا انشاءاللہ شعور جنان شعور ایسے نہیں ہے گیا کہ پھر وہ کس طرح آگے جانگے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنا ڈریکٹلی بھی لوگوں کو محسس پنچھا رہے ہیں سوشل میڈیا بھی ہم اس پر ورکنگ کر رہے ہیں اور اس کے لئے لوگوں کے پاس زیادہ سے زیادہ محسس کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے سسٹم میں آئے اور جو بینیفیٹ سے بڑا انیسٹر بھی لے رہا ہے جو بینیفیٹ کو گین کریں ہماری سب سے بڑی بیلگ ہم لوگ سکیم کو سکیم کا نام دے رہے ہیں جس کے لئے ہمارے پاس نولیج نہیں ہوتا ہے جب بھی کسی کو ہم کسی ایک ایسے سسٹم کے بارے ہمیں بتانے کی کوشش کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسے افیلیٹر سسٹم ہے جس میں آپ آئیں اور آکے آپ اس کا پارٹ بنیں اور اس کے سارے بینیفیٹ کو گین کریں تو وہ یہی سمجھ لیتا ہے ایک سکیم میں جبکہ سکیم میں اور اپرچونٹی میں بہت بڑا ڈیفرنسز ہوتے ہیں ہماری کمپنی اس وقت بہت بڑا گیپ جس پاکستان میں نہیں پاکستان سے باہر میں بھی اپنی جو پرفارمنس شکریہ 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 شکریہ